تو ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے کہ تاریخ سے عبرت حاصل کریں تاریخ صحیفہ کلوہ عبرہ تاریخ ایک ریزشٹر ہے یہ عبرت کا سامان ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ تاریخ سے عبرت حاصل کریں کہ مسلمان کب اروج کو پہنچے اور کب زوال بزیر ہوئے یاد رکھئے اصل ہے ایمان کی طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی طرف سے ڈیفنس کرتا ہے ان اللہ یدافعو ان الذین آمنو تو ہمیں چاہیے کہ دشمن ہمیں دین سے دور کرنا چاہیں گے اور ہمیں اور زیادہ دیندار بننا ہے جب دین و ایمان کی خاطر ہماری آزمائش ہو تو دین بیزار نہیں اس وقت اور زیادہ دیندار بننا کیونکہ دشمنان چاہیں گے ہمیں بے دین کر کے ہم پر مسلط ہو جائیں اور ہم دیندار بن کے اللہ کی حفاظت میں آ جانا چاہیے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسجد المرسلین نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبیهم احسان الى يوم الدین اما بعد خوض باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همسه ونفطه ونفطه ظهر الفساد في البر والبحر بما کسبت اید الناس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم ينقسو ولم ينقذو عہد اللہ وعہد رسوله اِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلِيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي عَيْدِيْهِمْ حضرِ نِگرامی پانچ گناہوں کی وجہ سے مختلف طرح کی سزاؤں کا تذکرہ پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم حدیث میں جو فرمایا اسی تعلق سے بات چل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں چوتھا گناہ اور اس کی سزا کا ذکریوں فرمایا وَلَمْ يَنْقُدُوا عَهَدَ اللَّهِ وَاحَدَ رَسُولِهِ جب کبھی کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وعدہ خلافی کرتی ہے عہد شکنی کرتی ہے تو اللہ تعالی اس قوم پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے اور دشمن ان پہ مسلط ہو کر جو کچھ ان کے پاس ہیں ان کے زمین جائیداد ان کے اختیار اقتدار جو کچھ ان کے پاس ہیں وہ سب دشمن ان سے چھین لیتے ہیں بہت بڑا لمحہ فکر ہے سوچنا اور غور کرنا چاہیے کیونکہ یہ سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ آج اگر مسلمانوں کے اقتدار اختیار کو چھیننے کی بات ہو رہی ہے ان کے زمین جائیداد پر قبضہ کرنے کی بات ہو رہی ہے ان کے اختیارات کو ختم کر کے ان کو سیکنڈ کیٹیگری کے سٹیزن بنانے کی کوشش ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بہت پہلے بتائی ہے کہ ہمارے اور آپ کا یہ گناہ کار فرما ہے کہ اسی کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہے اگر ہم اپنے وجود کو اپنے زمین جائیداد کو اپنے اقتدار و اختیار کو پچانا چاہتے ہیں تو اس گناہ کو چھوڑ کے ہمیں اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹنا ہے لوٹ کے آنا ہے اور وہ ہے نبی نے فرمایا کہ لم ينقضو اہد اللہ و اہد رسول اگر کوئی قوم اپنے اللہ اور رسول سے اہد شکنی کریں وعدہ خلافی کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے دشمنوں کو ان پر حاوی کر دیتا ہے غالب کر دیتا ہے یہ مغلوب ہو جاتے ہیں اور دشمن غالب آنے کے بعد فَأَخَدُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ بعض ان چیزوں کو وہ چھین لیتے ہیں دشمن اپنے اختیار میں لے لیتے ہیں جو ان کے ہاتھوں میں ہیں جو ان کے پاس ہیں چاہے ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی ہو ڈاکومنٹس کی شکل میں ہو زمین جائداد کی شکل میں ہو اقتدار و اختیار کی شکل میں ہو جو بھی ان کے پاس ہے ان کے ہاتھوں میں ہیں دشمن ان سب کو چھیننے کی بات کرتے ہیں حضرین اللہ اس کے رسول کے ساتھ وعدہ خلافی احد شکنی کیا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ وعدہ خلافی کیا ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی اس سزا سے دو چار فرماتا ہے ہر نفس یہ وعدہ کیا ہے جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والی ساری روحوں کو ساری آدم کی اولاد کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد سامنے رکھ کر سب سے آہد لیا وعدہ لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے با ایک زبان یہ کہا تھا کیوں نہیں اللہ ہم اس بات پر گوابی ہے اور ہم اقرار کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارا رب ہے یہ ہم نے وعدہ کیا یہ ہم نے اقرار کیا پھر اس کے بعد یہ تو ہوئی ہر انسان کی بات مسلمان کریمہ شہادتین کا اقرار کرتا ہے اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں یہ ہم نے وعدہ کیا یہ ہم نے اقرار کیا یہ ہم نے احد کیا ہے اگر ہم اس احد شکنے میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ کی طرف سے یہ عذاب آئے گا ہم نے اللہ کو رب تو مانا ہے اقرار تو کیا ہے کیا ہمارا عمل ایسا ہے ہم نے یہ کہا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے اور رب کا مطلب ہوتا خالق مالک اور مدبر کائنات کائنات کے نظام و سسٹم کو چلانے والا اب انسان اللہ کے تعلق سے یہ اقرار کیا ہے کہ اللہ تو رب ہے تو عبادت کا حقدار ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے حقدار نہیں ہے اب عبادت کسی اور کی کرتا ہے اولاد کسی اور سے مانگتا ہے فریاد کسی اور سے کرتا ہے ماتھا کسی اور کے پاس ٹیکتا ہے تواف اور نظر کسی اور کے لئے کرتا ہے اور قربانی زبا کسی اور کے حضور میں پیش کرتا ہے توقل بھروسہ اللہ چھوڑ کے کسی اور پر کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس وعدے میں اس اقرار میں وہ وعدہ خلافی کر رہا ہے رسول کے ساتھ ہم نے احد تو کیا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بندے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے زبان سے اقرار تو کرتا ہے اس کو پتا بھی نہیں کہ میں کیا اقرار کر رہا ہوں نبی کے تعلق سے سب سے پہلے بندہ ہونے کا اقرار کرنا عبدو ہو و رسول ہو اور رسول دونوں میں سے کسی ایک کا کوئی اگر اقرار نہ کریں یعنی انکار کر دیں کوئی کہے رسول تو مانتا اوں مگر بندہ نہیں مانتا اوں وہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ میں بندہ تو مانتا اوں مگر رسول نہیں مانتا اوں جیسے کفار و مشرقین تھے انہوں نے کہا کیا انسان تو ہے بندہ تو ہے مگر ہم رسول نہیں مانتے ہیں دونوں کا عقیدہ غلط ہے دونوں قابل قبول نہیں ہے یاد رکھیں میرے بھائیو اب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل معنی ہے موڈل معنی ہے عصوہ اور قدوہ معنی نمونہ معنی تو ظاہر سی بات ہے ہماری ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورة الانفعال میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا اور کل آپ نے اس تعلق سے حفظ صاحب سے سماعت بھی کیے ہیں پارے میں تراوی میں اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تخون اللہ والرسول وتخون اماناتكم وانتم تعلمون ایمان والو اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت سے کام مت لیا کرو اور تم اللہ اس کے رسول کے ساتھ جان بوجھ کر خیانت کرتے ہوں تمہیں پتا ہے اس کے باوجود تم نے قرار کیا وعدہ کیا اہد کیا اس کے باوجود تم خیانت کر رہے ہو وعدہ خلافی کر رہے ہو وتخون اماناتكم وانتم تعلمون کیوں انسانی وعدہ خلافی کرتا ہے آگے اللہ نے فرمایا وعلمو انم اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارے مال دولت اولاد یہ تمہارے لئے فتنہ ہیں یاد رکھیں میرے بھائیو حقیقی معنی میں اگر کوئی چیز فتنہ ہے شریعت کی زبان میں اللہ اس کے رسول کی زبان پہ تو یاد رکھیں دین سے دوری اصل فتنہ ہے دین سے دوری اختیار کرنا اصل فتنہ ہے دین سے دور ہو جانا اصل فتنہ ہے پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ترستشیف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کے دیکھو یہ جو زمانہ ہے تم دیکھ رہے ہو اس کے بعد بہت خطرناک فتنے کا دور آنے والا ہے فتنے کا دور آنے والا ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ فتنے کا دور کیسا کیا اس کے بعد ہم جو ابھی ہاں اس سے بھی خطرناک زمانہ آنے والا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اب ذرا سوچئے کہ صحابہ اکرام کو ستایا گیا مارا گیا پیٹا گیا کٹا گیا سب کچھ ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی فتنہ آنے والا ہے وہ کیا حصل فتنہ وہ ہے بے دینی کا فتنہ بے دینی کا فتنہ یعنی انسان دیندار نہیں رہے گا دین پر عمل کرنا نہیں چاہیں گے مسلمان نام کے مسلمان رہ جائیں گے کام کے نہیں عمل کے نہیں ہوں گے دین سے دوری اختیار کرنا اصل فتنہ ہے نبی سے دوری اختیار کرنا اصل فتنہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے آیت نمبر 63 میں 63 میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ عَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً اُوْ يُسِيبَهُمْ عَضَابٌ عَلِيمٌ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں نبی کی مخالفت اصل فتنہ ہے اللہ کی مخالفت اصل فتنہ ہے دین سے دوری اختیار کرنا اصل فتنہ ہے یاد رکھی ہر وہ چیز ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے رسول سے دین سے قرآن سے حدیث سے اور ایمان سے ہمیں دور کر دے غافل کر دے سست رفتار بنا دے یاد رکھی وہ چیز فتنہ ہے چاہیے وہ ہمارے مال و دولت ہو ہمارے کاروبار اقتدار و اختیار ہو ہمارے عادتیں اور اتوار ہو ہمارے دوست اور احباب ہو ہمارے کوئی بھی چیز ہو اگر یہ چیز ہمیں دین سے دور کر دیں یا دین پر چلتے ہوئے ہمیں سست بنا دے تو یاد رکھی وہ چیز فتنہ ہے اسی لئے شریعت نے کہا کہ دیکھو تمہارے مال و اولاد فتنہ ہے نبی نے فرمایا فتنة الرجل فی اہلیہ و مالیہ و نفسی و اولادی کہا کہ انسان کا فتنہ اس کے آل و اولاد اپنے مال میں اس کے خود اپنی ذات میں ہے کیا مطلب ہے ہماری ذات ہماری عادت ہماری اتوار دین پر عمل کرنے سے مانے ہیں اور ان ساری باتوں کو اللہ ابن القیم رحمہ اللہ نے شہوات اور شبحات سے تعبیر کیا ہے کہ انسان شہوات کے فتنے میں مفتلا ہو جائیں شہوات کیا ہے انسان کے نفسانی خائشات نفسانی خائشات وہ منمانی زندگی گزارتا ہے رب شاہی زندگی نہیں ہے من چاہی زندگی گزارتا ہے من میں جو کچھ آیا ہے نفس کی پیروی کرتا ہے یاد رکھی اس نفس کو کنٹرول کرنا ہے یہ سیام ہمیں سکھاتا ہے کہ نفس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے صلاح ہمیں سکھاتی ہے کیسے ہمیں نفس کو کنٹرول کرنا ہے اسلام کا ہر ہر عمل ہمیں سکھاتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھو نفس کے فتنے سے بچنا سیکھو اور شکوک و شبہات کے جو بیماریاں ہیں ان سے تم پرہیز و گریز کرو غرص خلاص کلام یہ ہوا کہ اللہ اس کے رسول سے دوری یہ اصل فتنہ ہے اور بے دینی بے ایمانی اللہ اس کے رسول کے ساتھ وعدہ شکنی آہد وعدہ خلافی اسی کی وجہ سے اللہ تبرک تعالیٰ کا یہ عذاب آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ہم پر مسلک کر دے گا قرونِ علام صحاب اکرام تابعین تابعین ازام او لوگ جو آگے بڑھے ہیں تو بتائیے کہ ان کے پاس کیا طاقت تھی بہت بڑے بڑے ان کے پاس ہتیارات تھے نہیں بہت بڑی ان کی تعداد تھی نہیں بڑے بڑے ان کے پاس بادشاہت تھی نہیں کیا تھا انتم العلون انکنتم مؤمنین تم ہی سربل اندرہ ہوگے یاد رکھو اگر تم مؤمن ہو ایمان بہت ضروری ہے توہید بہت ضروری ہے ایمان ہو توہید ہو اخلاص ہو نیک عمال ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان سے بچائے گا والعصر ان الانسان لفی خسر زمانے کی قسم زمانے میں انسان نقصان میں رہیں گے چار کام کر لو نقصان سے بچ جاؤ گے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْا بِالْسَبْرِ تو اب نقصان سے بچ جائیں گے ورنہ اللہ تعالیٰ ہم پر یاد رکھیے اب دیکھتے جائے تاریخ کا مطالعہ کرتے جائیے مسلمان سب سے زیادہ جب تعداد میں تھے تیاری میں تھے اور دنیاوی علوم و فنون کے ماہرین تھے ان کے پاس سب سے زیادہ حکومتیں تھی افراد میں تعداد ان کے پاس زیادہ اسی وقت مسلمانوں پہ زوال آیا زوال آیا اور یہ ہے ابباسی دور ابباسی خلافت کا دور ہے مسلمانوں کے پاس اتنی دولت ان کے شادی بیعہ میں آج تو پھول برساتے ہیں وہ لوگ کرنسی برسایا کرتے تھے اتنے مالدار اتنی دولت ان کے پاس تھی افراد اقتدار اختیار اسباب وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر تاتاریوں کو مسلط کیا تاتاریوں کو مسلط کیا اور بغداد کے اینڈ سے اینڈ بجا دیا تحس نحس کر دیا مسلمانوں کو تبا اور برباد کر دیا تیاری تھی تعداد تھی اسباب تھے افراد تھے حکومتیں تھی سب کچھ تھے لیکن تھا نہیں تو ایمان نہیں تھا ایمان کی کمزوری تھی عقیدے کی کمزوری تھی یہاں پر آپس میں اختلاف اور اخشنشقاق کا ماحول تھا یاد رکھیں میرے بھائیو توحید واحد سے احد سے ہے توحید میں آپ کے لیے اسی میں اتحاد ہوگا اسی میں آپ اور ہمارے لیے بہترین حفاظت اسوا خدوا اور بہترین پیغام ہے تو ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے کہ تاریخ سے عبرت حاصل کرے تاریخ صحیفہ کلوہ عبرت تاریخ ایک ریزشٹر ہے یہ عبرت کا سامان ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ تاریخ سے عبرت حاصل کریں کہ مسلمان کب اروج کو پہنچے اور کب زوال بزیر ہوئے یاد رکھئے اصل ہے ایمان کی طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی طرف سے ڈیفنس کرتا ہے ان اللہ یدافعو ان اللہینا آمنو تو ہمیں چاہیے کہ دشمن ہمیں دین سے دور کرنا چاہیں گے اور ہمیں اور زیادہ دیندار بننا ہے جب دین و ایمان کی خاطر ہماری آزمائش ہو تو دین بیزار نہیں اس وقت اور زیادہ دیندار بننا کیونکہ دشمنان چاہیں گے ہمیں بے دین کر کے ہم پر مسلط ہو جائیں اور ہم دیندار بن کے اللہ کی حفاظت میں آ جانا چاہیے دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو واقعی مانے میں ان کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام دوبارہ عنایت فرمائیں آمین سبحانک اللہ محمدک الشہدو لا الہ الا استغفرک و توب علیکو صلی اللہ نبی محمد